کھورابار تھانے کی پولیس نے 26 اکٹوبر کو جانگی پار میں ہوئی ہتیا میں شامل ایک ابھیوکت کو گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں ایس پی سٹی کرشن کمار وشنوئی نے پریسوارتہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ مکبر کی سوشنہ پر ایک ابھیوکت کو گرفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان ابیشیک کمار نشاد پتر لالا نشاد نوازی کھیرا لہسنی تھانا رامگرطال چنپد گورکپور کے روپ میں ہوئی ہے ایس پی سٹی نے بتایا کہ گرام جانگی پار ڈھالا پر 26 اکٹوبر کو وکی ٹھٹیرہ پوتر راج کی سوٹ ٹھٹیرہ نوازی گرام جانگی پار تھانہ کھورابار جنپد گورکپور کی چاکو سے مار کر کی گئی ہتیا کے سمبند میں تھانہ اسثانیے پر مقدمہ پنج کرت کیا گیا تھا جس کو دیکھتے ہوئے ابھیوکت کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں کھورابار تھانہ پرباری کلیان سنگھ ساگر ایس او جی پرباری منیش یادو ہیٹ کانسٹیبل بریجی سنگھ کانسٹیبل اجے پٹیل محلہ کانسٹیبل ممتاج بیگم شامل رہیں اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی سٹیٹے کرشن کمار وشنوئی نے کہا مجھے پریشوارتہ جنپد گورکپور میں 26 تاریخ کی شام کو ایک چاکو مار کر ایک ویکتی کے حتیہ کر دی گئے تھی وکی ورما اسے سمندیت ہے اس میں ایک ابھیوکت ابھیشیک پتر لالا کو پولیس نے گرفتار کیا ہے پوچھتاس میں اس پورے گھٹنا کا راج پھلا جس میں یہ جانکاری ہوئی ہے کہ ایک مورتی ویسرزن کرنے کے بعد میں جب یہ لوگ لوٹ رہے تھے تب جو ملے تک ہیں ان کے دوارا ایوم اس کے کچھوں نے ساتھیوں دوارا ابھی تک یہ بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے ان کی مارپیٹ ہوئی تھی اسی مارپیٹ کا بدلہ لینے کے لیے اب بعد میں ابھیشیک نے اپنے انیا ساتھیوں جو کی چھے کی سنکھیا میں ہیں ان کو بتایا کہ اس کا بدلہ لینہ ہے تو انہوں نے پھر اسی بدلے کی رنجس سے چاکو سے اس ویکتی کو سراب کی دکان کے باہر چاکو سے گو دیا اور اس کی وہیں پہ ان موقع پر مرکل ہو گئی تھی جس کو اسپطال لے جائے گیا لیکن بتقصت کیا گیا تھا ابھی تک پولیس کی گرفت میں ایک ویکتی ہیں اور باقی سب ہی وانشت ہیں ابھی تک پوچھتات میں سامنے آیا ہے کہ جو آلہ قتل ہے جو چاکو ہے اس کو انہوں نے وہیں پہ ہی دوڑتے وقت فینک دیا تھا انہیں ابھیقتوں کی جب گرفتاری ہوگی تب آلہ قتل کو برامت کرنے کا پریاش گیا جائے گا گٹنا کی مکھے وجہ جو جب ابھیشیک کے ساتھ میں انیشیلی جب مارپیٹ یا پھر جو گالی گلوز ان کا ہوا تھا اسی گالی گلوز کا بدلہ لینے کی بھاؤنا سے ہی انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تھا کہ اس بات کا بھی بھی بدلہ لینے ہیں تو ابھیشیک وہاں سے نکل گیا تھا لیکن باقی سبھی لوگ ان لوگوں نے مل کر اس وقتی کا چاکو گھنپ کی عطا کرتی تھی تینکیو